اسلام علیکم ویلکم ٹو بینفا کا کچن آئیے میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے دال چکن کی شامی یہ بہت آسان اور مزیدہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں آئیے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں چنہ دال لوں گی 700 گرام یعنی 3 پاؤ اس کو میں نے 4 گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا سادے پانی میں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور گلے میں آسان نہیں رہے ون چکن بریسٹ جس کا وزن ہاف کے جی جس کو میں نے بھڑے سلائسز میں کٹ لیا مسالوں میں سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون دادر مچ 2 ٹیبل سپون سوکہ دھنیا دادر کیا ہوا نمک میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے آپ حسبی جائکہ لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ میں نے گھر کا بنا چاٹ مسالہ لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون کرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون لونگ پیسے ہوئے ہاف ٹی سپون دے گی مسالہ پیسا ہوا سبز دنیا اور پدینہ کٹا ہوا ایک پیالی ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر دو درمیانے سائز کے پیاس کٹے ہوئے دو کڑی پتے دس بارہ لسن کے جوے ثابت ہاف کپ کوکنگ آئل سب سے پہلے ایک دیکچی کو لو فلم پہ گرم کر لوں گی اس میں میں جو دال بھگوئی تھی وہ پانی نکال کے اس کو اس کے بیچ میں میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی جو چکن سلائسیز میں کٹا تھا اس کو ایڈ کی گیا ہے اس میں تمام مسالے ایڈ کرنے ہیں ساتھ ہی باقی کا تمام مٹیریل اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ پہ اس میں دو لیٹر پانی ایڈ کر کے اس کو ڈھکن دے کے درمیانی آج پہ میں نے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے تیس منٹ پہ میں نے ڈھک کرنٹھایا ہے ماشاءاللہ اچھی خشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں دال بھی گل چکی ہے اور چکن بھی گل چکا ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے چکن کو میں اس میں سے لیدہ بطر میں نکال رہی ہوں اور دال کو بھی بطر میں لیدہ ڈال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دال لیدہ بطر میں ڈال کر اس میں سے پتے میں نے باہر نکال دیا ہے اور اس کو تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب دال تھنڈی ہو چکی ہے دال کو میں لیدہ سے چوپر سے نکال لوں گی اور چکن کو لیدہ چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کروں گی دال کو چوپ کر کے ہم نے نکال لیا ہے علیدہ سے چکن، دھنیا اور پدینہ ان کو اکٹھا چوپ کر لیا ہے ہاف پیالی اوائل ہم دال میں ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے ساتھ ہی ہم مسالیں بھی اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے اس مٹیریر کو ہم اچھے سے مکس کریں گے پھر چکن کو اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے چوپ کیا ہوا چکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے جتنا اچھا مکس ہوگا ہے اتنے اچھے طریقے سے شامی بنیں گے اینڈ پہ بچا ہوا اوائل ہم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اوائل ایڈ کرنے سے شامی سوفٹ بنتی ہے ماشاءاللہ سے ہمارا مٹیریر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی شامیہ بناتے ہیں تھوڑا سا ہم مٹیریر لے گئے اس کو ہاتھ پہ پہلے دبا کے گول سا رول کر لیں پھر اس کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے دبا کے اس کو شامیہ کی شیف دے دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس سائز کی شامیہ تیار کر لی ہے آپ ہاتھ کی مدد سے یا شامیہ بنانے والے وہ سانچے کے ساتھ آپ بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ سے شامیہ تیار ہے آپ اس کو لانگ ٹائم جوز کرنے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور مزیدہ ریسپی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ